ہیلو گائز یہاں پر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ویٹیلیٹی ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں آج شام کو ساتھ وجہ ہونے والے میچ کے بارے میں جو کی ل اے این اور این او ٹی ٹیم کے بیچ کھلا جانے والا ہے ویڈیو میں انفرمیشن رہے گی پیچ رپورٹ بات کریں گے بیٹنگ آرڈر کے بارے میں اکھلاڈیوں کے کرنٹ فارم کے بارے میں اور بھی بہت سارے سٹرٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور یہ میچ بہت بڑیہ رہنے والا ہے گرانڈ لیگ کے لیے اور سمال لیگ دونوں کے لیے کیونکہ یہ جو ویٹیلیٹی ٹی ٹوینٹی بلاسٹ کے میچیں سو رہے ہیں ان کے سٹرٹس لوگوں کے پاس کم ہے اور آپ لوگوں کے پاس اپرچنیٹی ہے سمال لیگ میں اچھا کرنے کی اور گرانڈ لیگ میں اچھا کرنے کی تو اگر آپ پورا ویڈیو دیکھتے ہو اور اچھی طرح سے ساری چیزیں سمجھ لیتے ہو تو آپ گرانڈ لیگ ٹیم اچھی طرح سے بنا سکتے ہو اور گرانڈ لیگ میں اچھا کر سکتے ہو اور سمال لیگ ٹیم کے لیے بھی بہت فیر امد ہے اور پلاس میری سمال لیگ ٹیم تو آپ کو ویڈیو میں مل ہی جائے گی شروعات کرتے ہیں تو دوستو جہاں ویٹیلیٹی ٹوینٹی بلاسٹ دو ہیار اکیس ل ا 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 شام کو سات وجہ یہ میچ شروع ہو جائے گا بیس جون جانے کی آج لائب ٹیلی کاسٹ اور لائب سٹریمنگ کی بات کریں تو لینک کشر کرکٹ یوٹیوب چینل کی اوپر آپ کو یہ میچ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو بات کریں کہ یہاں پر پیچر پورٹ کے بارے میں تو اس گراؤنڈ کی اوپر اس سے پہلے دو میچ کھیلے جا چکے ہیں جس میں سے ایک میچ پہلے بیٹنگ کرنے والے ٹیم جیتی تو اس کا مطلب صاحب ہے کہ اس گراؤنڈ کی اوپر جا ہے آپ کرو پہلے بیٹنگ جہاں پھر کرو پہلے باولنگ کوئی ورک نہیں پڑتا ہے جو ٹیم اشہ کھیلتی ہے وہ ٹیم یہاں پہ میچ جیتی ہے اور دوستو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ میرا ٹیلی گرام جنرل ہے ہمارا ٹیلی گرام جنرل ہے اور جہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے صبح ہی میں نے بتا دیا تھا کہ یہ والا اور یہ والا میچ ہم لوگ کبر کرنے والے ہیں پہلے میچ کا اوپر والے اس میچ کا ویڈیو آج چکا ہے آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو بھی دیکھ سکتے ہو دونوں میچ ایک ہی ٹائم پہ شروع ہو رہے ہیں ایون آج ویٹیلی ٹی ٹی ونٹی بلاسٹ کے شے میچ ہیں اور سارے کے سارے میچ شام کو سات وجہ شروع ہو رہے ہیں میں تین میچ کبر کرنے والا ہوں جو تین میچ باقی بجے ہیں ان میں بارش ہو جائے گی ان کو بارش کبر کرے گی اور دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں گی ٹیلی گرام چینل کی اوپر آپ کو سب سے پہلے سپر فاسٹ طریقے سے سب سے پہلے بتا چلے گا ٹاؤس کس ٹیم نے جیتی ہے دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 سب سے پہلے آپ کو سپر فاسٹ طریقے سے ٹیلی گرام چینل پہ ملے گی اور اس کے ساتھ میں اس میچ کی جو ہماری فینٹسی ٹیم فائنل فینٹسی ٹیم رہے گی سمال لکھ کے لیے وہ بھی آپ کو ٹیلی گرام پہ ہی ملے گی تو اس لئے ٹیلی گرام چینل کو جوئن کر لینا ہے کیسے کرنا ہے ویڈیو کے نیچے جاؤ گے آپ تو ڈسکرپشن ملے گا ٹیلی گرام کا لنک ملے گا اس کے اوپر کلک کرو ٹیلی گرام چینل کو جوئن کرو واپس آ جاؤ اور ویڈیو پورا دیکھو کیونکہ گرانڈ لکھ کے لیے تو ویڈیو ہی دیکھنا پڑے گا سمال لکھ ٹیم ہی ملے گی پہلی پاری کی بات کریں تو یہاں پر تیج گیند باجوں نے وکٹیں جاتا لی دوسری پاری کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی تیج گیند باجوں نے وکٹیں جاتا لی سٹائگریٹ دیکھیں تو پہلی پاری میں بہت بڑیا ہے مطلب پہلی پاری میں تیج گیند باج وکٹیں یہاں پر زیادہ جٹکائیں گے دوسری پاری میں بھی تیج گیند باجوں کا سٹائگریٹ اچھا ہی ہے سپنر گیند باجوں سے سپنڈر گیندباجوں کا سٹائگریٹ پہلی پاری میں بہتر نجھ راتا ہے تو اس کی مطابق اگر دیکھا جائے تو پہلی پاری میں وکٹیں زیادہ گرتی ہیں کیونکہ سٹائگریٹ سپنڈر گیندباجوں کا اور تیج گیندباجوں کا بہتر ہے پہلی پاری میں اور پہلی پاری میں آپ کو سپنڈر اور تیج گیندباج دونوں چاہیے دوسری پاری میں آپ کو تیج گیندباج ہی چاہیے سپندر گیندباج اگر کوئی اچھا ہے تو اس کو آپ لے سکتے ہو ایوری سکور کی بات کریں گے پہلی پاری کا ایوری سکور ایک سویشہ سٹران دوسری پاری کا ایوری سکور ایک سو چاو سٹران سب سے بڑا سکور بنا ایک سویشہ پان رن موسم بھی بات کریں گے موسم کی ہی تو مین بات ہے کیونکہ تین میچ آج کھلے جائیں گے چھے میچ آج کھلے جائیں گے جس میں سے تین میچ ہی ہو پائیں گے تین میچ پوشڈ آؤٹ ہو سکتے ہیں ان کی جانس بہت زیادہ ہے اور یہاں پر اگر موسم دیکھتے ہیں سولہ ڈگری سے سترہ ڈگری تک رہے گا کلاوڈی رہے گا لیکن بارش بلکل بھی نہیں ہوگی دوستو بات کریں اگر جہاں پر لینکشر ٹیم کی پلینگ الیون بیٹنگ آرڈر اور پلیئرز رولز کی تو جے رہے گی اس ٹیم کی پلینگ الیون تو تو جے رہے گا ان کا بیٹنگ آرڈر اس طرح سے اس لیوم لیونگ سٹون اوپن کریں گے فیل ایلن ان کے ساتھ میں ہوں گے اور باقی بلیروں کے بھی یہاں پر پجیشن میں نے لکھی ہوئی ہے دوستو بات کریں اگر یہاں پر پلیئرز رولز کی تو لیوم لیونگ سٹون ر ایچ بھی یعنی کے رائٹ انڈر بیٹسمن آر ایس یعنی کے رائٹ آم آف سپنر گیند باجی کرتے ہیں آل جانی کی بیٹنگ اور بالنگ دونوں کرتے ہیں جن کے آگے کیبل بیٹ لکھا ہوا ہے وہ کیبل بیٹنگ کرتے ہیں جن کے آگے کیبل باہ لکھا ہوا ہے وہ کیبل باہلنگ کرتے ہیں اور جن کے آگے آل لکھا ہوا ہے اور جہاں پر اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ باقی رولز کی تو ایل ایچ بھی لیفٹ انڈر بیٹسمن آر ای ایم رائٹ آم میڈیم گیند باج آل ایس ایس لیفٹ ڈان سلو سپنر گیند باج لیکسپینر کا پورا لکھا ہوا ہے اور باقی رول کومن ہے وہ آپ سمجھ ہی جاؤگے اور نیچے یہاں پر بینچ کیو پر جوکڑاڑی رہیں گی ان کے بھی لکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی پلئیر کھیلتا ہوئے نجر آ جائے آپ کو وہیں اگر بات کرتے ہیں نوٹی ٹیم کی پلینگ 11 بیٹنگ آرڈر اور پلئیرز رولز کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جے بیٹنگ آرڈر نجر آنے والا ہے اور اس طرح سے ایلک سیل اور جوکڑا کریں گے اوپننگ اور باقی پلئیروں کی بھی پیجیشن یہاں پر لکھی ہوئی ہے پلئیرز رولز کی بات کرتے ہیں رہ بی ریٹنڈ بیٹسمنٹ جن کے آگے کیبل بیٹ لکھا ہوا ہے وہ کیبل بیٹنگ کرتے ہیں جن کے آگے اور لکھا ہوا ہے وہ بیٹنگ اور بالنگ دونوں کرتے ہیں جن کے آگے کیبل بال لکھا ہوا ہے وہ کیبل بولنگ کرتے ہیں یہاں پر باقی رولز تو کومن یہ جو کہ میں نے اوپر آپ کو سمجھا دیئے تھے تو یہاں پر بنتا نہیں ہے کہ دوبارہ سے میں بولوں کیونکہ آپ کا پھر ٹائم ویسٹ ہوگا اور بینچ کی اوپر جو کھلاڈی رہیں گی ان کے بھی یہاں پر لکھے ہوئے تو وہ بھی آپ ریٹ کر سکتے ہو وہیں اگر بات کرتے ہیں لینکشور ٹیم کے یہاں پر کھلاڈیوں کے ٹی ٹونٹی کریئر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ آپ ویب سیٹ کی اوپر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہو گرینڈلے کیلئے بہت امپورڈن ہوتے ہیں وہیں اگر بات کرتے ہیں این او ٹی ٹیم کے بھی سارے کھلاڈیوں کے ٹی ٹونٹی کریئر یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو وہ بھی آپ ویب سیٹ کی اوپر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہو اور اگر میں ایک بلیئر کا ایکسپلینڈ کروں گا کریئر تو کافی لمبا ویڈیو ہو جائے گا اور آپ کی وارٹ لگ جائے گی آپ دیکھنی پاؤ گے وہیں کر بات کرتے ہیں لینکشر ٹیم کے اکھلاڈیوں کے کرنٹ فارم کے بارے میں تو لیم لیبنگ سٹون بہت بڑیہ فارم میں ہے بیٹنگ اور باولنگ دونوں کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے کیپٹن ہوں گے اگر کھیلیں گے کھیلنے کے چانس کم ہے کیونکہ انگلینڈ اور شرلنکا کی ٹی ٹونٹی شرنکلا ہونے والی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بائیو بابل میں انگلینڈ کے ساتھ یہ شامل ہو گئے ہوں اور یہ فائنل تو پتا چلے گا شام کوئی لیکن اگر کھیلتے ہیں تو سب کے کیپٹن ہوں گے اور ہمارے بھی کیپٹن رہیں گے وہیں اگر بات کرتے ہیں فیل ایلنڈ فیل ایلنڈ بھی اچھے فارم ہے چھوٹے چھوٹے کنٹریبیشن ہی کی ہیں بڑی ایک ہی پاری آئی ہے بیدک ایلکس ڈیویس کی بھلے سے بھی ایک ہی بڑی پاری آئی ہے باقی فیلیر 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 اور فیلیر دیکھنے کو ملایا ہے یوش بٹلر کا بھی یہی ہے کہ اگر انگلینڈ ٹیم کے ساتھ یہ بائیو بابل میں شامل ہو چکے ہیں تو یہ نہیں کھیلیں گے اور یہاں پر انہوں نے پچپن بیس بائیس تیس تو لگاتر کنٹریبیوٹ انہوں نے کیا ہے ڈین ولاس کی بات کرتے ہیں تو ڈین ولاس نے بھی لگاتر کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اگر لیم لیبنگ سٹون اور بٹلر نہیں کھیلیں گے تو یہ اوپر بیٹنگ کریں گے اور اس سے بھی اچھا کر سکتے ہیں ایون سٹیون سٹیون کرافٹ یہ بھی اچھے پلیئر ہیں اور اوپر بیٹنگ ان کو اکر ملتی ہے آج جس کے ملنے کی سباب نہ ہے تو یہ بھی اور اچھا کر سکتے ہیں بیٹنگ سے ہی زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے ایک پوئنٹ چار اوپر کی بالنگ بھی ایک میچ میں کی تھی بارہ رن دے کر ایک ویٹ لیا تھا وہیں اگر بات کرتے ہیں لیوک وڈ کی تو لیوک وڈ بہت بڑیہ فارم میں تو نہیں ہے بیچ میں دو میچ ایسے تھی جہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور باقی میچ اس کے اگر بات کرتے ہیں تو انہوں نے کلم لاکر ابھی تک تین ہی وکٹیں لیے پانچ میچوں میں اوورس کی بات کرتے ہیں پہلا تیسرا پندر ماہ اور انیس ماہ ورجے ڈالتے ہیں ٹوم بیلی کی بات کرتے ہیں تو ٹوم بیلی میرے کارڈنگ جیسے کریئر ہے آپ ان کا دیکھو گے اوپر جا کر تو کریئر ان کا بہت بڑیہ ہے اور یہ کبھی بھی گرینڈلی کے لیے بہت اچھی بک ہے گرینڈلی میں آپ ان کو کیپٹن کر سکتے ہو کیونکہ یہ بکٹیں چٹکا سکتے ہیں تین بکٹیں چٹکا سکتے ہیں پانچ بکٹیں بھی چٹکا سکتے ہیں اوورس کی بات کرتے ہیں دوسرا جہ اتھا چھٹا اور نومہ ورجے ڈالتے ہیں ڈینی لیمپ کی بات کرتے ہیں تو ڈینی لیمپ بھی اچھے فارم میں تو نہیں اچھے فارم میں ہی کہہ سکتے ہیں دو میچوں کو چھوڑ کر باقی زیارے میچوں میں انہوں نے بکٹیں چٹکائی ہے لیکن ایکی کی بکٹیں چٹکائی ہے اور سب سے بڑیا پلئیر آپ کو جے ملے گا میتھیو پارکسن ہر میچ میں وکٹیں چٹکا رہے ہیں دو ایک تین دو تو ان کو تو آپ نے بکا پہ کرنا ہے ٹوم ہارٹلی کی بات کرتے ہیں ابھی تک ایک ہی وکٹ لیا ہے انہوں نے پانچ میچوں میں اتنے امپورٹن نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ ریچڈ گلیسن کی تو ریچڈ گلیسن نے یہاں پر ابھی تک ایک ہی میچ کھلا تھا اس میں ایک اوورڈ ڈالا تھا 21 رندی ہے کوئی وکٹ نہیں لیا لیکن ان کا کریئر دیکھو گے آپ تو بہت بڑیا پلئیر ہیں تو سمال لیگ میں بھی اگر کھیلیں گے تو ٹرائے پکا جرور کرنا ان کو وہیں اگر بات کرتے ہیں این او ٹی ٹیم کے ایک راڈیوں کے کرنٹ فارم کے بارے میں تو یہاں پر جو اکلاک کی بات کرتے ہیں تو جو اکلاک ایک ایسے پلئیر ہیں جن کی بس ٹیلنٹ ہے اور لیکن کنسسٹنسی کر سکتے ہیں گران لیگ میں کپٹن کر سکتے ہیں آپ ان کو ایلک سیل کی بات کرتے ہیں شیانوے رن کی پاری چاہتنا رن کی پاری اور اکتیس رن کی پاری ایک اچھی پاری کھیل چکے ہیں یہ پلئیر تو مسٹ پک ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر ایس جی بینڈنگ کر کری تو انہوں نے ایک میچ خیلہ آٹھ رن کی پاری کھیلی تھی دس گندوں میں پیٹر ٹرائگو کی بات کرتے ہیں چوبیس تیئیس پائنٹیس تو سٹارٹ ملے ہیں لیکن اس کو بڑی سکور میں ایک انورٹ نہیں کیا ہے دو برکی گیندباجی کی ترتاڑیس رن دیگے کوئی وقت نہیں لیا بینڈ ڈکٹ ان کے سب سے بڑیہ فارم میں پلئیر ہیں یایسے آپ دیکھ پا رہے ہو اٹیس باون اکی آون اور لاسٹ میچ میں ہی جلدی آؤٹ ہوئے لیکن اس سے پہلے انہوں نے لگاتا رن کیے اس کے علاوہ ٹوم مورس کی بات کرتے ہیں یہ اتنی امپورٹن نہیں ہے 38 رن کی ایک باری انہوں نے کھیلی تھی لینڈال جیمز کی بات کرتے ہیں 64 رن کی ایک باری کھیلی تھی تو یہ بھی اتنی امپورٹن نہیں ہے اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں سمیت بھٹیل کی تو سمیت بھٹیل اچھے فارم میں ہے 64 رن کی باری کھیل چکے ہیں 20 رن کی باری کھیل چکے ہیں بیٹ کے جریعے بھی کنٹریبیٹ کرنا جانتے ہیں اور ویدی بول تو یہ بہت بڑی ہے فارم میں ہر میچ میں تقریباً آپ کو 4 آورٹ ڈال کر دیں گے پچھلے 3 میچوں کو اگر آپ چھوڑ دو تو اس سے پہلے انہوں نے 4 ویٹیں چٹکا لی تھی اور ان کو آپ اپنی سمال لگ ٹی میں پکا رکھنا گرانڈ لگ میں آپ ایک گنور کر سکتے ہو سٹیون بولنے کی بات کریں تو ویدی بیٹ تو انہوں نے زیادہ کنٹریبیٹ نہیں کیا ہے ویدی بول اگر بات کریں تو ویدی بول انہوں نے 9-11 سوری یہ تو اوبر ہن کے 9-11-13 ماہ اور پندر ماہ اوبر یہ ڈالتے ہیں اور ویگٹوں کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو میچوں میں انہوں نے کوئی بیٹ نہیں لیا تھا اور امپورٹنٹ ہیں لیکن اتنے نہیں اب آ جاتا ہے موسٹ امپورٹنٹ بلیئرس ٹیم کا گیند باجی سیکشن میں جو ہے وہ ہے میتھیو کاٹر ایک تین ایک دو اور دو لگاتر ویگٹیں چٹکا رہے ہیں دوسرا سات ماہ سول ماہ اور اٹھار ماہ اوبر ڈالتے ہیں یعنی کہ ڈیتھ اور پاور پلے دونوں جگہ پر بول کرتے ہیں یہ ایک بول کی بات کرتے ہیں تو جے بھی اے شے فارم میں ہیں ابھی تک 6 ویگٹیں چٹکا چکے ہیں کیبل تین میچوں میں چوتھا چھٹا بیس ماہ اوبر جے کرتے ہیں لیوک فلیچر کی بات کرتے ہیں تو لیوک فلیچر بھی بڑی افارم میں ہیں پہلے میچ کو چھوڑ کر باقی سارے میچوں میں انہوں نے وکٹیں چٹ گئی ہے ایون پچھلے تین میچوں میں تو دو دو وکٹیں لگاتر لے رہے ہیں کالون ہارسن کی بات کرتے ہیں تو دو میچوں کو چھوڑ کر انہوں نے بیچ میں دو وکٹیں لی تھی یہ اتنی امپورٹن نہیں ہے ڈین پیٹرسن کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی امپورٹن نہیں ہے دو میچوں میں انہوں نے کوئی وکٹ نہیں لیا اب دوستو بات کریں گے یہاں پر ہم لوگ لان ٹیم کے اکھلاڑیوں نے کیا کیا ہے جب کھیلا ہے این جو ٹی ٹیم کے خلاب تو یہاں پر سب سے پہلے اگر بات کریں ایلکس ٹیویز کی چھوٹے چھوٹے سکور کیے ہیں لیم لیبنگ سٹون کی بات کرتے ہیں تو ان کا بھی بیدی بیٹ کچھ خاص نہیں رہا ہے چھوٹے چھوٹے سکور ہی کیے ہیں بیدی بول انہوں نے چار وکٹیں چٹ گئی ہے تو اگر یہ کھیلیں گے تو جیسے سب لوگ کر رہے ہیں ان کو کیپٹن آپ کو بھی کرنا پڑے گا اور جے پرفارم بھی کریں گے آپ کو پوائنٹس دیں گے جرور سٹیون کرافٹ کی بات کرتے ہیں تی تیس سائن تیس دو شیپاریاں کھیل چکے ہیں اور آج اگر ان کو اپجونٹی ملے گی اگر بٹلر نہیں کھیلیں گے لیم لیبنگ سٹون نہیں کھیلیں گے تو ان کو اپجونٹی ملے گی تو پھر اگر اوپر بیٹنگ کریں گے تو جی رن آج بھی کریں گے اور اوپر سے اس ٹیم کے خلاف انہوں نے ایک بکٹ بھی لیا ہوا ہے ٹین او بلاس کی بات کرتے ہیں حالی اپ ہون بڑیا ہے لگاتا رن کر رہے ہیں اور اس ٹیم کے خلاف بھی انہوں نے رن کیے ہوئے ہیں کیٹن جننگ لگتا ہے نہیں کھیلیں گے لیکن اس ٹیم کے خلاف انہوں نے کچھ جادہ بھی ابھی نہیں کیا ہے ٹوم ہارٹلے کی بات کرتے ہیں دو میچوں میں دو ہی بکٹیں جگہ آپ آئے ہیں اس ٹیم کے خلاف ٹوم بیلی ایک میچ میں ایک اوبر ڈالا تیرہ رن دی کوئی وکٹ نہیں لیا تھا اس کے بعد میں اگر بات کرتے ہیں ڈینی لیم کی ایک اوبر ستائیس رن اور کوئی وکٹ نہیں لیا تھا اس کے بعد بات کریں گی ہم لوگ لیوک وڈ کی تین اوبر ابھی تک کر چکے ہیں اس ٹیم کے خلاب اور پہلے میں گیارہ دوسرے میں تیس اور کوئی وکٹ نہیں لیا میتھیو پارکسن ہمیشہ کی طرح جیسے میں نے بولا کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور اس ٹیم کے خلاب بھی آپ دیکھ لو شے وکٹیں چٹکا چکے ہیں کیبل تین بیچوں میں ریچرڈ گلیسن اس ٹیم کے خلاب اوبر میں اٹھائیس رن دے کر دو وکٹیں لے چکے ہیں اگر کھیلیں گے تو یہ ڈیفرینشل پک ہو سکتے ہیں بہت اچھی کیونکہ ان کا کریئر بہت بڑیا ہے جہاں کریئر کے ساتھ اچھے گیند بات بھی ہے اور وہیں اگر بات کرتے ہیں این جو ٹی ٹیم کے کلاڑیوں نے کیا کیا ہے جب کھیلے ہیں ایل اے این ٹیم کے خلاب تو یہاں پر بینڈ ڈکٹ کی بات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے کنٹریبیشن رہے ہیں کوئی بڑی پاری نہیں کھیلے ایلک سیلز کی بات کرتے ہیں تو ان کے بھی چھوٹے چھوٹے کنٹریبیشن ہی رہے ہیں جو ایک لارک نے ایک اچھی پاری کھیلی ہے ٹوم مورس کی بات کرتے ہیں انہوں نے بھی ایک اتیس رنگ کی ایک باری کھیلی تھی نیچے بیٹنگ کرتے ہیں سمیت پٹیل نے چونتیس رنگ کی ایک باری کھیلی تھی اور بالنگ کی بات کرتے ہیں تو سمیت پٹیل نے یہاں پر وکٹیں لگاتا چٹکائی ہے چار وکٹیں تین مچوں میں جیک بول نے بھی دو مچوں میں دو وکٹیں چٹکائی سٹیم کے خلاب میتھیو کارٹر کی بات کرتے ہیں انہوں نے دو مچوں میں دو ہی وکٹیں لی سٹیم کے خلاب لیوک فلیچر انہوں نے ایک میچ کھیلا ایک ویٹ لی سٹیون مولر نے انہوں نے ایک میچ کھیلا کوئی ویٹ نہیں لیا وہیں اگر بات کرتے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں کی تو ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو لان ٹیم نے نو میچ جیتے ہیں نو ٹیم نے چودہ میچ جیتے ہیں تو یہاں پر اگر بات کرتے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں تو نو ٹیم آگے ہے اور پچھلے پانچ میچوں میں وی سی ٹیم کا پلڑا باری ہے ایون اگر بات کرتے ہیں پوائنٹ سٹیول کی تو یہاں پی وی این او ٹیم بہت آگے ہے تو یہ نمبر دو کی اوپر ہے تین میچ جیتے ہیں ایک میچ ہارا ہے اور وہیں اگر بات کرتے ہیں ایون ای این ٹیم کی تو یہ نمبر پانچ کی اوپر ہیں تین میچ جیتے ہیں دو میچ ہارے ہیں بات کریں گے ہماری اس میچ کی فینٹسی ٹیم کی تو ہماری اس میچ میں جو سمال لیگ کے لیے فینٹسی ٹیم رہنے والی ہے وہ ہے یہ آلکس ایلز ہمارے کیپٹن رہیں گے سمیت پڑیل ہمارے ویس کیپٹن رہیں گے اور جیسا مجھے لگتا ہے اور جو ہو بھی سکتا ہے 99% کی پٹلر اور لیم لیونگ سٹون ہو سکتا ہے دونوں آج نہ کھلے انگلینڈ کے ساتھ وہ اگر بائیو بابل میں چلے گئے ہیں تو اس کے بعد جہی ٹیم بنتی ہے اور کیپٹن جہاں پر جو کی سٹونگ کینڈی ریٹ ہے آلکس ایل ویس کیپٹن ابھی سمیت پڑیل کو گیا ہے لیکن ویس کیپٹن میں ابھی ہم لوگ دیکھیں گے ٹاوس کے مطابق اور ٹیم میں بھی چینجز ہو سکتے ہیں ٹاوس کے مطابق کونسی ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہے کونسی ٹیم پہلے بولنگ کر رہی ہے وہ بھی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور دوستو فائنال ٹیم جیسے میں نے پہلے بولا ٹیلیگرام چینجل کی اوپر جہاں پہ آپ کو ملے گی اور ٹیلیگرام چینجل کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کی اوپر کلک کرو ٹیلیگرام پہ جاؤ چینجل کو جائن کرو اور چلو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے دوستو آپ رکھیں اپنا خیال ہو اور جاتے جاتے کیجئے ویڈیو کو لائک اور جاتے جاتے کیا کرنا ہے شیئر کر دیجئے اور کیا کرنا ہے